کرونا وائرس میں ابھی تک وشو بھر میں سولہ ہزار سے ادھک موتیل ہو چکی ہیں تو کرونا کے خطرے سے بچنے کے لیے جہاں ایک اور پردیش سرکار دوارہ بیتے کل سے ہی لاکڈاؤن اور کرفیو جاری کر دیا گیا ہے وہیں سرکاری آدیشوں کو تاک پرکر منڈی جلا کے بل اپ منڈل میں منگلوار کو لپی جی گیس ایجنسی دوارہ اجولہ ایوم گرینی یوجنہ کے تحت لوگوں کا حجوم مفت گیس کنیکشن بانٹے میں لگا رہا حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اپ منڈل بل کی گرام پنچائیت کوٹ کے گاؤں سیری میں یہ سارا گھٹنیا پیش آئی موقع پر نیجی گیس ایجنسی دوارہ سامانے سیلینڈروں کی آڑ میں اجولہ اور گرینی یوجنہ کے تحت بھی لوگوں کو کنیکشن آوانٹیٹ کیے گئے آپ کو بتا دیں کہ پردیش میں کرونا وائرس کے چلتے لوگ ڈاؤن کے بعد اب کرفیو لاغ ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود اس پرکار سے لوگوں کو سرکاری یوجنہوں کے تحت سیلینڈر آوانٹیٹ کرنا سرعام آدیشوں کی الہنگ نہ ہے ستھانی لوگ متر کے اندروہ فوٹو سٹیٹ دکانداروں نے بھی اپنی دکانیں کھول کر فری گیس سیلینڈر کے فارم کی بیروک ٹوک بیچ کی معاملے کو لے کر ایز ڈیم بل آشی شرما نے فون کے مادیم سے بتایا کہ پرشاشن کے دورہ اس پرکار سے کسی بھی یوجنہ کے تحت سیلینڈر ویترت کرنے کے آدیش نہیں دیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے کوویڈ انیس کے کوویڈ انیس کے سنکٹ کال میں سندنگر کے یوہا ویدھائک راکیش جمبال نے انوکرن پہل کی ہے سی ایم جیرام تھاکور کی اپیل پر ویدھائک جمبال نے آج ایک ماہ کا ویتن کوویڈ نائنٹین سولیڈیٹری ریسپونس فنڈ کے لیے دیا ہے یہ راشی جرورت مند لوگوں کو سہیتہ میں دی جائے گی راجی سرکار نے کوویڈ نائنٹین سولیڈیٹری فنڈ استاپیت کیا ہے اس فنڈ میں آئی رکم سنکٹ کال میں آم جنتہ کی مدد کے لیے دی جائے گی کوویڈ انیس کے خطرے کے مد نجر ایم ایل اے راکیش جمبال نے ایک ماہ کا ویتن فنڈ میں انشدان کے دور پر دیا ہے جمبال اپنی جن سیوہ کے لیے جانے جاتے ہیں اور ویدھائک نے سبھی سے فنڈ میں ادارتہ سے انشدان کرنے کی اپیل بھی کی ہے